السلام علیکم ناظرین برامی سیلافت کے نیکس اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مختار اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میرے بھائی کی موت کار ایکسرینڈ میں نہیں ہوئی بلکہ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا اس ویلے سے اس کی موت ہو چکی ہے اس کی بیوی تو یہ بات سن کر حیران ہوتی ہے اگلے دن محق سب کے سامنے اپنا اپشن رکھ دیتی ہے کہ مجھے میرے اس جائداد میں حصہ چاہیے تاکہ میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر چلی جاؤں لیکن مختار کہتا ہے کہ کیا کہہ رہی ہو محق تم یہ یہ میرے بھائی کی آخری نشانی ہے اسے تم اپنی نظروں سے دور نہیں کر سکتا لیکن محق کہتی ہے بس کر دیں مجھے پتا ہے کہ آپ کو عریشہ سے کتنی محبت ہے بس آپ لوگ جل سے جل پیپرز بنوائے تاکہ مجھے میرا حصہ مل سکے اس کے بعد وہ اپنا حصہ لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن جیسے ہی ورشہ سو رہی ہوتی ہے اس ٹائم اس کی دوستوں کی کال آتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ تمہارا بورفرنٹ تمہیں چیٹ کر رہا ہے تو یہ بات تو سن کر اسے بلکل برداشت نہیں ہوتی اور وہ جیسے ہی ریڈیو کر جا رہی ہوتی ہے لیکن اسے محق روک رہی ہوتی ہے مگر وہ نہیں رکتی اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں نظر نہیں آرہا کہ میں گاڑی میں بیٹھ چکی ہوں گیٹ کیوں نہیں کھولا وہ غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے وہیں اس کی دادی پریشان ہوتی اور کہتی ہے کہ پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی کس طرح سے اس کا کوئی خیال رکھ رہا ہوگا یا نہیں لیکن وہاں چھہتا ہے آپ پھر اسے وہی بات کر رہی ہیں آپ کیوں نہیں چھوڑ دیتی ان کے بارے میں سوچنا لیکن ورشہ جیسے ہی یونیورسٹی پہنچتی ہے تو وہ سیدھا جا کر اس کی گاڑی پر تو وہ سیدھا جا کر اس کی گاڑی کا شیشہ ہی توڑ دیتی ہے اور کہتی ہے ہماری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھے دھوکہ دے سکو